اپنے کردار کو عظیم بناو ہر لباس میں اچھے لگو گے سارے اوقات کے تماشیں ہیں کوئی اچھا برا نہیں ہوتا جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے بھی ختم ہو جاتے ہیں وقت میں وہ طاقت ہے کہ یہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے پھر وہ کوئی چیز ہو یا کوئی انسان ہم دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے کلم سے نہیں ڈرتے ہیں یہ دنیا ہمارا ظہر دیکھتی ہے اور غلط گمان کر لیتی ہے مگر وہ رب ہمارے اندر دیکھتا ہے اور ہمیں سیدھی را دکھاتا ہے اللہ کے ذکر سے جب انسان کا دل اور خون حصہ بن جائے تو انسان کا پورا بدن ہی خود ہی اصلاح کی جانب چل پڑتا ہے اگر پرندوں کے گیت سننا اچھا لگتا ہے تو پنجرے ہریدنے کی بجائے درخت خریدا کرو ہمیشہ خود کو غصے سے دور رکھا کرو کہ انسان کو بہت جلد بے وکوح بنا لیتا ہے اگر ہم کسی چیز کی طلب کرنے لگ جائیں اور بہت محنت کے بعد وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے دل میں اس کی دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے سکھانے سے بہتر ہے کہ تم سیکھنے پہ توجہ دو کیونکہ جو اپنی رائے چھپا لیتا ہے اس کے پاس کبھی جواب بھی نہیں ہوتا کچھ دینے کو اس دنیا میں سب سے بہترین علم یہی ہے کہ تم نیکی کا کام کیا کرو محبت ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے محبت سکھاتی ہے زیادہ کی لالچ مت کیا کرو کہ زیادہ حاصل کی خواہش بھی انسان کو ہماکت میں ڈال دیتی ہے مستحق نہ ہونے کے باوجود بھی انسان اپنی تعریف سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے کسی سے نیکی کرنی ہو تو چھپ کر ہی کیا کرو کہ نیکی کا اعلان کرنے سے انسان کی نیکی زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے اور آپ اس پہ کابو نہیں کر پاتے تو آپ دوسروں پہ ظاہر کرنا چھوڑ دیں اگر کبھی غصہ آ جائے تو کوشش کریں کہ تلف کلامی مت کریں بلکہ ہاموشی ہو جائیں آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے اگر ہم میڈیا پہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ چلو باہر کے لڑکوں سے تو اچھا ہے کہ برے لڑکوں کی صحبت سے دور رہے گا مگر اصل بری صحبت تو ہی یہی میڈیا بن چکی ہے جہاں لاکھوں لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھاتے ہیں یہاں تو دوبتہ بھی سر پہ لیا جائے تو یہی کہہ کر اتار دیا جاتا ہے کہ دوبتہ برا لگ رہا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ کچھ لڑکیوں کی مائیں خود اپنی بیٹیوں کی ویڈیوز بناتی ہیں اور فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹراغرام پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور دوسرے لڑکے ان پہ ہزاروں لائک کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے سے لاکھوں لڑکیاں محبت کے نام پہ لڑکوں سے ملنے بھی گئی ہیں اور ان لڑکوں نے اللہ کی قسم، ماں باپ کی قسمیں کھائیں ہر قسم کی ویڈیوز بنوائیں اور یہی کہا کہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیں گے پھر ان ویڈیوز کے ذریعے ان کو ہر طرح سے بلیک میل کیا گیا یہاں تک کہ اپنی حوص پوری کی دوستوں میں اس کو بھیجا یہاں تک کہ ان لڑکیوں نے بعد میں خودکشی کر لی آج بھی کتنی ہی ایسی ویڈیوز ہیں جو ہزاروں جگہ گردش کرتی ہیں لڑکے ان کو دیکھ کر ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں اور جب کوئی ایسا تماشا بنتا ہے تو ہم لوگ توبہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کتنے ہی ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی عزت کی خاتیر بیٹیوں کا گلہ دبا دیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سکھتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے سکھتا ہے مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی ساری لڑکیوں کی عزتیں گئیں جانے چلی گئیں مگر یہ فاشی پھر بھی ختم نہ ہو سکی اور اگر کسی لڑکی سے ایسا کرنے کو منع کیا جائے تو وہ یہی کہتی ہے کہ میں کوئی ان کی طرح بے وقوع نہیں کہ لوگوں کے جال میں پھنس جاؤں اور وہ مسلسل اپنی عزت کو نلام کرنے میں لگی ہیں اور بس ایک ہی جملے کی آس رکھتی ہیں کہ میرے والا ایسا نہیں ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کبھی نہیں کرے گا اگر سوچا جائے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے تو رب ایسے نام حرم رشتے حلال قرار دیتا کیونکہ یہاں دیور جیٹ کزن خالو جیسے رشتے بھی عورت کے لیے نام حرم ہیں اور ان کو تو ہم لوگ جانتے بھی ہیں مگر ان پہ عورت کو پردے کا حکم ہے اور ہاتھ میں لانا تو بہت دور کی بات ہے اور لڑکیاں سوشل میڈیا کے لڑکوں پہ بھروسہ کر لیتی ہیں خدا کے لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے دور رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں وہ گلی محلوں میں کھیل کر بڑے ہو جائیں گے مگر وہ میڈیا جیسے محول میں بڑے ہوئے تو وہی سب کچھ کریں گے جو ہو رہا ہے کیونکہ اس سوشل میڈیا کے مردوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کریں بہن بائیوں پہ بھروسہ کریں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں گزاریں اس دنیا میں یہی تو آپ کی جنت ہے اگر آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں اس سے محبت یا دوستی کرتی ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرد کی نفسیاتی خواہش کا اندازہ لگایا جائے تو اس کو اگر آپ پسند آئیں تو کل کوئی اور بھی پسند آ سکتی ہے اور ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے مگر ایک عورت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے ایک عورت اپنے آپ کو اس وقت تک محفوظ رکھتی ہے جب تک وہ خود کو نمہرم سے دور رکھتی ہے اگر وہ نمہرم کی باتوں کو توجہ دیتی ہے اور اس سے اپنی تاریخ سننا پسند آنے لگا ہے تو اس کی زندگی کسی بھی وقت اور کہیں بھی حراب ہو سکتی ہے اس لیے اپنے آپ پہ احسان کریں اپنے ماں باپ پہ احسان کریں ان کی زندگی کو عذاب ہت بنائیں آپ کی زندگی سے کتنے لوگوں کی زندگی جڑی ہوتی ہے کتنے لوگوں کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کی خوشیاں بنیں میڈیا کی خوشیاں تو اس پرندے کی طرح ہے کہ جس کو روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے مگر ہندیرہ ہوتے ہی اس کو کچھ دکھائی نہیں لیتا اگر دنیا میں بجلی جیسی اجاب کو ختم کر دیا جائے تو میڈیا کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا کیونکہ میڈیا بھی اس بجلی کی محتاج ہے اگر یہ ہوگا تو ہی میڈیا چلے گا اگر یہ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں چل سکتا آپ کے پھر بھی وہی رشتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں اس لیے خود کو ان کا ہی عادی بنائیں نہ کہ میڈیا جیسے عذاب کا بن جائیں آپ کی زندگی کی ہر خوشی آپ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کو وقت اور عزت دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں وقت دیں اپنے بہن بھائیوں کو وقت دیں کیونکہ انسان کی اصل خوشیاں ہی وہی ہوتی ہیں وہی تو ہیں جو ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کی بہنیں گھر سے رخصت ہو بھی جائیں تو ان سے کبھی تعلق مت ختم کرو اور نہ ہی ان کو نراز کرو کہ اگر بہنیں تم سے نراز ہو جائیں تو تمہاری زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تم سے اتنی نراز ہو جاتی ہیں کہ تمہارے لیے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں